آپ کے پاس دلیل کیا ہے آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے دعویٰ کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے پیرامیٹر آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ مسلمان عورتیں طلاق کی وجہ سے خوف زدہ ہیں سروے کیا ہے آپ کے پاس کیا آپ کے پاس کوئیسا سروے ہے آپ نے سروے کیا ہے گھر گھر جا کر عورتوں سے آپ نے خواتین سے پوچھا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری بات کہ کیا دوسری دھرم کی جو خواتین ہیں دوسرے مذاہب دوسرے کلچر کی جو خواتین ہیں کیا ان کے پاس اپنے مسائل نہیں ہیں دومیسٹک والنس کا وہ شکار نہیں ہے کیا وہ ان کے شوہر ان کے گھر والے فرشتہ ہیں ان کو ستاتے نہیں کسی قسم کی آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا کیا جو ہے شوہر کو قتل کرنے کی واردات نہیں ہم کو سنائی دیتی یا ہم نہیں پڑتے کیا بیوی کو قتل کرنے کی ستانے کی جلانے کے واقعات کیا دوسرے دھرم کے لوگ نہیں کرتے کیا ایسا ہے نہیں ایسا ہے آپ کو ہر دھرم کے ماننے والوں میں ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ جہاں عورتوں کو ستایا جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف ایک دھرم کے خواتین کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں آپ کا مقصد خواتین کی خیرخواہی نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں میں اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں غلط ذہن پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ ایک یہ کہ سروے کتنا ہے آپ کے پاس آپ کی اس بنیاد پر بعد رکھ رہے ہیں کہ آروں میں اور خرابیاں نہیں ہیں عورتوں کے تعلق سے میں تو یہ دیکھتا ہوں میرا اپنا ابزرویشن مشاہدہ تو یہ ہے کہ مسلمان خواتین زیادہ دومیننٹ ہیں مسلمان خواتین اپنے گھروں میں زیادہ ان کے اختیارات حاصل ہیں جبکہ دوسرے دھرموں کے خواتین کو اختیارات حاصل نہیں ہیں عام لوگوں کے بات کر رہا ہوں میں اوپر مت جائیے جو بہت ہی مورڈن ہیں وہاں تو سب برابر ہیں لیکن عام جو ایوریج جو ہے جو لوگ ہیں ان کے آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلم خواتین زیادہ دبی ہوئیں اپنے شوروں سے بنسبت مسلم خواتین کے میرا ابزرویشن یہ ہے ہم کو الٹی بات کہی جاری ہے کہ انہیں مسلمان خواتین زیادہ دیری ہیں سہمی ہیں تو یہ بات غلط ہے